پی ایم جی اور اپنی ایک پہنچان بنائی جیہاں آپ سمجھ کے ہوں گے کہ نلام گھر نلام گھر کا جب نام آتا ہے تو دیفنیٹلی تارک عزیز صاحب یاد آتے ہیں جو کہ اب ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں رہے اور اس کا ہمیں انتہائی افسوس ہیں کیونکہ یہ انتہائی افسوسنا خبر ہے اور جس سے مجھے بھی پرسنل طور پر بہت دکھ ہوا ہے اور ہم ان کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے اور تارک عزیز صاحب بہت اچھے انسان بہت اچھے پرسنلٹی میں نے خود بھی ان کے تارک شو میں جا کے تقریباً تین شوز جو ہیں وہ اس میں پرفارم کیا تو بہت ریسپیکٹ کرتے تھے وہ اور میں نے ان کی روح بہت ریسپیکٹ دیکھی ان کے اندر کیونکہ سٹار جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر اتنی ہی ریسپیکٹ ہوتی ہیں لیکن افسوس کہ آج وہ ہم میں نہیں رہے اور یہ بہت دکھ کی بات ہے ہم سب کے لیے پوری شو بس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے تو اس سے آگے اب آگا کریں گے پی ایم جی کے نمائندے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا اپنا نزاک تلی خان آج بہت ہی افسوس سے مجھے حاضر ہونا بڑا کہ ہمارے پاکستان کے لیجر تارک عزیز صاحب جو اس دنیا میں نہیں رہے میں انہوں نے بچپن سے لے کے اب تک میں نے بہت پیار کیا اور آپ یقین کریں میرے فیورٹ آرٹس تھے پاکستان میں انہیں جب پاکستان کا ٹیلی ویزن سٹارٹ ہوا تو پہلی آواز ہم نے ان کی سنی ماشاءاللہ تارک عزیز صاحب وہ لوگ ہیں اور وہ چیزیں جن کی کوئی مثال نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے ماشاءاللہ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز جو ہے ریڈیو سے ٹیلی ویزن سے ڈراما سے ہر جگہ سے کیا لیکن الحمدللہ ان جیسا ایکٹر آرٹس اور اینکر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا ہمیں دلی رنج اور دلی افسوس ہے کہ وہ اب ہم میں نہیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب مل کر ان کے لئے دعا کریں اور ان کی مفرد کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ناظرین یہ وہ الفاظ جو عمر ہو گئے مرہوم تارک عزیز پاکستان کی وہ ایک عظیم شخصیت ایک عظیم شاہر ایک عدیب جو مائگریٹ ہوئے پاکستان بننے کے وقت پیدائش ان کی جلندر کی تھی ان کا یہ پروگرام میں لام گھر جو کہ ایک طویل مدت تک رہا اور میرے خیال میں گینیس ریکارڈ میں اس پروگرام کا نام ہمیشہ رہے گا ایک بہت عمدہ شاہر عدیب اور بہت ہی نفیس انسان اللہ نے ان کو بے پناہ صلائیتوں سے نوازا تھا انہوں نے بہت فنکاروں کی مدد کی بہت ہی مخلص اور کمگو انسان تھے بلا کی ذہنیت تھی پرائیڈ آف پرفارمنس پاکستان نے ان کو یہ ایوارڈ دیا ہمارے ملکی عظیم شخصیت اس وقت ہم میں موجود نہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے میں آپ سے مقاطب ہوں پنجاب میزک گروپ کے پلیٹ فارم سے اسلام علیکم میں عبدالجبار جنرل سیکریٹری پنجاب میزکل گروپ دوحہ کاتر آج ہم بڑی دکھی دل کے ساتھ اس وقت یہ انانونسمنٹ کر رہے ہیں اور اس دکھ میں ہم بہت ڈوبے ہوئے ہیں کہ تارک عزیز صاحب لیجنڈز آف ہماری انڈسٹری کے جنہوں نے فلم انڈسٹری اس کے علاوہ ٹیلویزن پہ بہت سارے پروگرامز کیے وہ آج ہم میں نہیں ہیں اور ہم یہاں ان کو ٹربیوٹ دینے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں پی ایم جی کے پلیٹ فارم پہ اور ہماری یہ دعا ہے اور آپ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے آپ کا بہت بہت شکریہ پی ایم جی کے پلیٹ فارم سے ہم سب یہ دعا گو ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں اسلام علیکم جی میرا نام محمد عریف رئیس ہمارے پاکستان کے بہت بڑے فنکار بہت بڑے عداکار تاریخ عزیز صاحب کا انتقال ہو چکا ہے سو ان کے لیے ہم لوگ دعا خیر کر رہے ہیں تو یہ پنجاب میزیکل گروپ کی طرف سے اس پلیٹ فارم کی طرف سے ہم ان کے لیے دعا خیر کر رہے ہیں سو یہ ہے کہ ان کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے دعا کیجئے جو کہ بہت بڑی ہسی تھے پاکستان کے انکر تھے عداکار تھے اور پاکستان میں میرے خیال سے جہاں تک مجھے لگتا ہے جہاں تک میں نے سنا ہے کہ جب ٹی وی کا آغاز ہوا تھا تو سب سے پہلے انہی کی آواز دی گئی تھی جہاں تک مجھے لگتا ہے